بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹو ٹاک افیشل یوٹیوب چینل پر تمام ناظرین کو خوشان رکھتا ہوں اچھا ایک دوست مجھے اکسر کہا کرتا تھا کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو یوں تو آپ نے بہت سارے روایتی جملے سنے ہوئے کہ جی اپنا خیال لکھئے گا جی اپنی کیر کیجئے گا جی اپنے بہت اپنے بارے میں اپنا خیال لکھیں یہ کریں وہ کریں یہ جمعہ تھوڑا سا مختلف تھا کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو تو میں اکسر سوچ کرتا تھا کہ خود کو ٹائم دنے کا کیا مطلب ہے لیکن یقین ہونے کے جب مجھے اس بات کی سمجھ رہی تو یوں سمجھیں کہ آپ کو میں نے بہت بڑی بہت سمجھ لی ہماری لائف کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم خود کو ٹائم نہیں دیتے ہیں خود کو ٹائم دنے کا مطلب ہے کہ یہ سیلفیش ہونا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے اپنا اوریجنل صحیح طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے بدقسمتی سے ہم نہیں کر پاتے آگے بڑھنے سے میں جتنے بھی ناظرین نے اپنے سے ریکفست کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں ہماری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو کوشش کریں کہ لائک کر کے کومیٹس بھی کریں اور زیادہ زیادہ تاکہ ہماری بھی اوزلات سائی اور ہمیں ایسی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ استقل بلیہ لگ پہ جاری رکھیں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم پرابلم کا شکار ہی تب ہوتے ہیں جب ہم اپنی ویلیو اپنی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی عزت کرنا نہیں جانتے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا اگر آپ اپنا خیال کرنا نہیں جانتے تو کوئی آپ کا خیال کبھی نہیں رکھے گا اگر آپ خود کو تکلیف دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے آپ کی ویلیو ہوگی تو تب ہی کوئی آپ کی ویلیو مرے گا کسی کے لیے گر جانا کسی کے لیے سب کچھ کر دینا اس میں آپ کی ویلیو گر سکتی ہے دوسرے کو فائدہ تو پہنچ سکتا ہے لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے دکھ کے جب کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنی ویلیو اپنی اسیو سے تھوڑا آگے جا رہا ہوں گر رہا ہوں یا گر رہی ہیں وہ پہ رکھ لیں کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا ریوار آپ کو کیا ملنا ہے کیا اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوگا اگر نہیں تو بس وہی مناسبت ہے کہ آپ وہی پہ رکھ جائیں ہوتا ہی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کے لیے خلوص میں محبت میں پیار میں چاہت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم خود بھی ہیں ہم خود بھی کہیں موجود ہیں ہماری بھی کوئی حسیت ہے جب آپ کی اپنی نظر میں آپ کی کوئی حسیت نہیں ہے تو پھر زیادہ دوسرا تو آپ کی حسیت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو کیونکہ جب اسی یہ اندازہ ہو جائے گا تو آپ تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں آپ تو اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں وہ پھر آگے بڑھ جائے گا وہ اس نے پھر کسی اور کی تلاش کرنی ہے کہ اور کونے دن آ گیا سکتا ہے آپ کے لیے تو اسے یقین ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو کہیں نہیں جانا یہ تو میرے بغیر رہی نہیں سکتا یا رہی نہیں سکتی یہ مجھے کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا یا کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتی یا میں یہ رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئی فرنگشپ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ریلیشن ہو سکتی اس لیے جب کبھی ایسی سیچوئیشن ہو تو ہمیشہ بیلنس رہیں ہمیشہ موتاد رہیں کبھی یاد سے آگے نہ جائیں ہمیشہ اپنی ویلیو بنائیں اپنی ریسپکٹ کریں اپنی عزت کیا کریں خود سے محبت کریں آپ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ہر چیز کے لیے کوئی ٹائم رکھیں ہر وقت اویلیبل نہ رہیں چوبیس کیونٹے کی اویلیبلیٹی جو ہے وہ آپ کی عزت میں بہت کمی لائے گی اگر کوئی آپ کو صرف ضرورت کے وقت ہی یاد کرتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے آپ کو کہ اس کو صرف ضرورت سے تعلق ہے آپ سے نہیں انسانیت کے ناتے سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضرور کریں میرے کہنے کا ارگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ساری اچھائیاں چھوڑ دیں جو ایک انسانیت کے ناتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہیں جہاں بھی آپ کا مقاملتا ہے ضرور کریں لیکن ان کو کسی ایک انسان کے لیے کبھی وقف مت کریں اچھائی کہ آپ کو جہاں پہ موقع ملتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں سارے کا خیال لکھیں لیکن رشتوں کو بنانے کے لیے رشتوں کو نبانے کے لیے بیلنس رہنا بہت ضروری ہے اگر آپ بیلنس نہیں رہیں گے تو آپ اپنے رشتے بچا نہیں پائیں گے اور پھر عمر بر ان رشتوں کا دکھ لیے آپ ٹینشن کا شکار رہنگی اور کبھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا اجسا ہوتا بھی ہے تو موقع کریں بیک ہو جائیں چھوڑ دیں آگے بڑھیں زندگی کسی صرف ایک کے لیے نہیں بنی اس دنیا میں لاکھوں کرونوں ہر بول ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے فیصلے قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں اور قدرت کے فیصلے کے بھی غلط نہیں ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بہتری کوئی نہ کوئی اچھائی کی گنجائش کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتی ہے ان فیصلے کو تسلیم کیا کریں یہ پوچند بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھ کے ہم رشتے نباز سکتے ہیں ہم غلطی یہی کرتے ہیں کہ خود کو ٹائم نہیں دیتے اپنے بارے میں سوچتے نہیں اپنے گول پر کبھی بھرک نہیں کرتے اپنے فیچر کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے جب تک آپ ان چیزوں سے دور ہیں سب کچھ آپ سے دور ہوتا جائے گا اپنے گول کو اپنے ٹارگٹ کو اپنی منظل کے لیے برپور سٹرگل کریں دن رات ایک کر دیں جب آپ اس میں قومیاب ہوں گے تو ایک نہیں درجنوں آپ کے پیچھے ہوں گے آپ کے پاس آپشن موجود ہوں گے تھوڑا سا صبر شکر اور توکل کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش تو کر کے دیکھو یار آپ بہت جینئوس ہو آپ کے اندر بہت کچھ ہے بہت باس لگے تو بہت بھائی ہو تو ہاں ایک بات کی کمی ضرور ہے کہ کبھی آپ نے خود کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور خود کو اگر صحیح طرح سے تلاش کرو گے تو اللہ کو بھی پاؤ گئے تو جب اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی پھر آپ کی منزلیں آپ کے ٹارگیٹ آپ کے گول آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں کیونکہ وہی تو ساتھ دینے والا ہے وہی تو آپ کی ساری زندگی کی ساری چیزیں کو سنبھالنے والا ہے تو پھر کیوں ہم اس کو کسی کے خاتے میں ڈال دیں کیوں ہم کسی سے جوڑ دیں اس کو تو میں صرف ایک ہی بات آپ سے کہوں گا میں ویڈیو کے انڈ پہ کہ ہمیشہ سب سے پہلے خود کو ٹائم لیں خود کو ٹائم لیں تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا خود کے بعد سب آپشن رکھ لیں آپ لیکن پرائیٹی آپ ہیں جب یہ بات آپ پوری طرح سمجھ جائیں گے اس بات کا فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لئے تو اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کریں وہاں اس کا notification آپ کو ملتا رہے اور کمیٹس بھی کر دیں تاکہ ہماری بھی اس لحظہی اور یوٹیوب والے بھی document کر سکیں کہ یہ ویڈیوز وہاں بھی لوگ دیکھیں Thank you so much